موسیقی موسیقی السلام علیکم رحمان رمضان کی سپیشل ٹرانس میشن کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ ہنا محمود اور میر ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں محمد ابن منحاس اور جی منحاس صاحب آج ہمارے جو گوھر ہیں وہ بیمار ہو گئے ان کی طبیعت تھوڑی ناساز ہے تو ان کی جگہ ہمیں کس نے جوائن کیا ہے ان کی طبیعت کچھ ناساز ہو گئی ہے اور ان کی جگہ آج ہم نے حافظ زیشان صاحب کو اپنے ساتھ کھڑا کیا ہے اور یہ اپنے ساتھ ناتخانوں کا گلدسہ لے کی آئیں گے جی ہاں بالکل کیسے ہیں زیشان صاحب اللہ کا شکر کیسا لگ رہا ہے آپ کو ٹرانس میشن میں آکے بہت اچھا لگ رہا ہے آج ہائی صاحب ہمارے ساتھ آج جو قیس موجود ہیں وہ ہیں جناب کاری محمد لیاقت فریتی صاحب ان کے ساتھ ہیں محمد شاہ فران فریتی صاحب آپ پاک وطن سے تشریف لائے ہیں ان کے ساتھ ساتھ عبد الرحمن خان ناگی صاحب واجد علی خان مانگا منڈی سے تشریف لائے ہیں آپ شکرد ہیں کاری مشتاق رسول صاحب سے مشا اللہ مشا اللہ اور ہی نا ہمارا اسلام فہمی کا جو سیٹمنٹ ہے اس میں ہر روز کی طرح آج بھی ہمیں جو نا اس میں ہمارے ساتھ ہوں گے کوہ اس ہمارے عرف تیبی صاحب یہ ہے کیا اللہ ٹھیک ہے آپ شکریہ آپ آج آج کا ٹاپک کیا ہے آپ کا جی آج جو ہم نے ٹاپک رکھا ہے آج اسلام فہمی کے انتر وہ بہت تھی خوبصورت ٹاپک ہے جو محبت کی گفتگو ہوتی اس پروگرام میں آج ہمارا ٹاپک ہے دروش شریف کی فضیرت کی اعتبار سے جمعہ بھی ہی ہے تو فضیرت دروش شریف کیا دروش کا مطلب کیا ہے دروش شریف جو پڑھتے ہیں تو اللہ کی رہم نزول کس طرح ہوتا ہے دروش پڑھنے والے پر اللہ کی رحمتیں کس طرح برستی ہیں شکریہ کیا فرماتے ہیں اور اولیاء اللہ کی تفصیلی قرام انشاء اللہ ہم کریں گے لیکن چلتے ہیں مناس صاحب کی جانے جی مناس صاحب کی جو سپیشل ٹرانسمیشن ہے یاب تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ دعون کیا ہے فروٹس فروڈ ڈرینک نے روائل آرچڈ نے کی ربیب حبیب رفی گروپ کا ایک پروجیکٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ اجوہ پیور ان ہیل دی وارڈر نے اور اسے مکو بائک سے زمکو بائک ساتھ ہمارے ساتھ دیکھ ساتھ دیکھ ساتھ ان کا ایک نیو موڈل آیا بائکا ان دائیز ریلی گورڈ ان اس کی اجو پرائز ہے بہت افورڈبل بھلے اپنے پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں گے بقاعدہ آغاز کریں گے پروگرام کا جی منحہ ساتھ جی ہینا بہت شکریہ اور آج میں یہ بتاتے چلوں سب سے پہلے مجھے آج بہت خوشی ہے ہماری سیٹ پر ایک بہت ہی خوبصورت اور عظیم شخصیت موجود ہیں جی بلکل بہت ہی نامور اور پورے وارڈ میں ان کے لکھے ہوئے کلام پڑے جاتے ہیں اور ماشاءاللہ میں یہ کہتا چلو اور مجھے یہ فقد ہے کہ جو بھی کلام ماشاءاللہ یہ لکھتے ہیں مقبول بارگا کلام ہوتا ہے اور میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ ان کے غیر موجودگی میں بھی ان کی حاضری ہو رہی ہوتی ہے میرے استاد محترم دنیا ناس کی بہت ہی خوبصورت آباز نادگو شائر جناب الحاج محمد رفیق زیاق قادری صاحب ہائی صاحب آپ کو آج کیسے پروگرام میں خوش آمدیت کہتے ہیں اور کیسے لگ رہا ہے آپ کو آج کیسے پروگرام میں تشریف لاکر ہمارا رائل ٹی وی کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ ہمیشہ کی طرح رمضان شریف میں بہت سپیشل یہ پروگرام کرتے ہیں اللہ پاک اس چینل کو سلامت رکھے ان کے حراقین کو اور آپ جس طرح سب دن رات منت کرتے ہیں اللہ آپ کو اس کا حجرت آتے ہیں یہ آج سب آپ کی دعائیں ہیں اور آپ کے یہ پودا لگا ہوا الحمدللہ آگے بھڑا ہے اور ان کے ساتھ تشریف میں ہمارے امتن عزیز کا ایک اور بڑا پیرا نام زیادہ مہترم عابد علی عابد بھائی اور ان کے چھوٹے بھائی زشان علی بہت شکریہ آپ سب مہمانوں کی آمد کا اور حسب محمول آج کی اس پروگرام کا بقید آغاز آفظ زشان سلامت اکلاب مرحمن سے جی میں ملتمیز ہوں جنابکاری محمد لیاکت فریدی صاحب سے آپ ہماری اس خوبصورت ٹرانسمنشن کا آغاز فرمائیں بسم اللہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا انکا تعلم ما نقبی وما معلل ربنا انکا تعلم ما نقبی وما معلل وما یقفا على اللہ من شئی فی الارض وانا فی السماء الہمدلللہ jabai الہمدللہ ربنا الہمدللہ آئیل و ایز حاق این ربی لسمیع دعا ربی جعل من مقیم الصلاة ومن ذریت ربنا وفق بل دعا ربی جعل من مقیم الصلاة ومن ذریت ربنا وفق بل دعا ربنا وفق بل دعا ربی جعل من مقیم الصلاة ومن ذریت ربنا وفق بل دعا ربی جعل من مقیم الصلاة ومن ذریت ربنا وفق بل دعا 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 اِنَّ شَانِئَكَ هُوَاً اَبَتَرْ اِنَّا أَعْطَئِنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِكَ وَمْحَرُ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَاً اَبَتَرْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِينَ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ نامکاری محمد لیاقت فریدی صاحب بڑے خوبصور انداز میں حضور کی بارگاہ میں عدی کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے ماشاءاللہ بہت خوبار علیاقت فریدی صاحب اللہ کے سوز میں آپ کے لہن میں اور برکتات آتا فرمائے اور ہنہ ماشاءاللہ سے اللہ پاک کے پاک کلام کی یہ برکتیں ہیں کہ ہر طرف جو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے یہ میرے مالک کے کرم نوازی ہیں اور آج الحمدللہ ہم تیر میں روزہ کی افتاری کریں گے ماشاءاللہ چونکہ یہ دیکھیں وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور آج تیرمہ روزہ ہو گیا ہے یہ گزر تو پتہ بھی نہیں چلے گا نسف رمضان ہو جائے گا ہو جائے گا تو دو دن بعد نسف رمضان ہو جائے گا اور دیکھیں یہ تو پر زندگی کے ساتھ یہ اللہ کا مہینہ اللہ کا مہمان مہینہ ہے تو جتنے عبادتیں کی جا سکے ہمیں کہنے چاہیے جتنے رحمتیں سمیر سکے ہمیں سمیر سکے باری تالہ کی طرف بڑھیں گے اور ہمدے باری تالہ کی طرف بڑھیں گے اور ہمدے باری تالہ کے لیے آپ کس کو دعوت دیں گے آج میرا جی چاہ رہا ہے کہ جو شخصیت یہاں پر آئی ہے ان سے برپور فائدہ لیا جائیں الہاج محمد رفیقز یا قادری صاحب سے میں مزارش کروں گا کہ ہمدے باری تالہ کے ساتھ پرگرم کو آگے بڑھیں اے رب پہ کائنات سن فریاد میری اے رب پہ کائنات سن فریاد میری بن جائیں میری پاہ سن فریاد میری اے رب پہ کائنات سن فریاد میری بن جائیں میری پاہ سن فریاد میری اے رب پہ کائنات سن فریاد میری تُو مالک و مختار ہے تُو رحیم تُو کریم تُو مالک و مختار ہے تُو رحیم تُو کریم تیرے اے رب پہ کائنات سن فریاد میری تیرے سن فریاد میری دکھ درد کے ماروں مالک مالک مولا مولا تُو ہے سہارا مالک دکھ درد کے ماروں مولا تُو ہے سہارا مولا تُو ہے سہارا سن فریاد میری مشکل ہوئے حالات سن فریاد میری دکھڑے میرے مٹا دے دکھڑے میرے مٹا دے دل کو میرے زیاد دے عالی ہے تیری ذات سن فریاد میری اے رب کائنا سن فریاد میری مولا 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 اللہ بہت خوبصورت زیاد صاحب آپ نے ایک سما باندھ دیا اللہ کی بارگاہ میں فریاد پیش کر رہے تھے اور ایسی لہجہ ایسی فریاد کبھی بھی رد نہیں ہوتی اللہ کی بارگاہ سے سچے دل سے نکلے اور سچے دل سے اور ہینا میں آپ کو ایک اور بات بتاتے چلوں آپ ناظرین کے لئے بھی ابھی پچھلے دن عزیاد صاحب یوکی کا ٹور کر کے آئے ہیں اچھا میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ عزیاد صاحب پہلی دفعہ یوکی گئے تھے کیسا رہا آپ کا ٹور یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات یہ ہے کہ جو نات جس طرف جا رہی ہے جی میں اس پہ تفصیل سے بات نہیں کر سکتا لیکن مجھے جو ایوارڈ وہاں پہ ملا لوگوں نے کہا کہ ہمیں بارہ چودہ سال بعد ایسی نات سننے کی سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے اور بڑا اپریشیٹ کیا لوگوں نے اور بڑی محبت کی لوگوں نے پہلا ٹورت آپ کے لئے اچھا رہا ماشاءاللہ لیکن میں نے وہاں پہ ایک بات کی تھی کہ میں نے کہا میں یہاں یوکی میں آیا ہوں میری پہلی حاضری نہیں ہے ہاں میں حاضر پہلی دفاع ہوا ہوں وہ تو ہے بری شک یہ بات ہی ہم کرتے رہے ہیں یہ بات ہی ہم مقصد کرتے رہتی ہیں کہ سیاہ صاحب اگر ہمارے شیٹ پہ موجود نہیں ہے مگر ان کی حاضری ہو رہی ہوتا ہے جو بھی اسنا خانتہ ہے آپ نے کوئی آپ کا کلام پڑھ کیا چاہتا ہے یہاں بڑی مرے مشال اللہ جی مشال بری شک ایسا یہ اور سیاہ صاحب ایک بات آپ کو بتاؤں جب لوگ عمرے کے لئے گئے ہوئے ہیں حرم پاک میں بیٹھ کر یا حرم نبی میں بیٹھ کر وہ جہاں بھی ہوتا ہے حضور کے سامنے بیٹھ کر یہی بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ حضور یہ تو ساری بہار آپ سے ہے اس سے بڑی اور کوئی بات ہے ہی نہیں ہمارے پاس ہے کیا وہ بہار ہیں حضور کے وجہ سے بہت شکریہ آپ کے آنے سے ہمارا سچ گیا بہت مرمانی اچھا پروگرام میں ہم کا کیونکہ ہم نے سنی اور اب ہم بڑھیں گے نات رسول مقبول ہمین اور اس سے آپ کی دعوت دیں گے ہمینہ شان بھئی میں آپ کی بات کروں محضرت چاہتا ہوں میرا جی چارہ کی میں میرے بہت دیموترم قریلیاقت فریدی صاحب خیلی بارگاہ میں اپنی حضور پیش کرتے ہیں میرا جی چارہ کی کیوں ہمارے جنوبی پنجاب کو علاقات سارا 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 سائی کی ہمارے چینل دیکھتے ہیں قریلیاقت فریدی صاحب ایتن میرا تاکنگی ہووے تے میں ظلف ماہی دیواما کوش میرے دی بڑھ جائے جھتی تے میں سوڑ دے پیریہ جے سوڑا میڈے دکھ وچھ رازی تے میں سکھنوں چلے پاما غلام فریدہ جتاں مل پوے سوڑا میں رو روحال سوڑا میں رو روحال سوڑا سان کو جی بیک نہ چھٹوے سان کو جی بیک نہ چھٹوے تُو سبھلے آدے ہتھ لجوے تُو سبھلے آدے ہتھ لجوے میں بیکھاں میڈا یار نہ بیکھے میں نہ بیکھاں تا او بیکھے انہیں بخت میں کھتھو لے آما جے میڈے وکھن دے وچھ ویکھے یار تا تے دے اندر وسیدہ تے کو اے میں پین بھلے کے غلام فریدہ تُوہے یار دے مریے او بیکھے یا نامے او بیکھے یا نامے نہیں آیا میرا دل برما ہی اے میں بول نہ جھوٹھے اکاما تُو چھوٹھا تے دے بول بھی چھوٹھے تے کو تاڑی مارے اڑاما جے پکی خبریں میلن دی دے میں تے نو کٹ کٹ چوریاں پاما آسر تارے کرا جاتی تاں کتھے رون دی نہ مر جاں عید آئی میں ڈا یار نہ آیا شاہ اللہ خیر ہو بے ادھے دم بھی ہار سگار چنگا نہیں لگ دا کسے شیعت نظر نہ جمدی سکھاں والی آسان عید مناور تے میں رات گزاراں غم دی غلام فریدہ میں ڈا یار نہیں آیا میں ڈی اید کسے نہ کم دی میں ڈی اید کسے نہ کم دی عبقاری علیاء صاحب اللہ کو سلامت رکھے غلام فرید سرکار کون بٹھن والے بہت خوبصورت بس آپ کی اس بات کو یوں کہوں گا کہ تن تندور ہڈا دا بالن میں تے آہی نال تپایا تن تندور ہڈا دا بالن میں تے آہی نال تپایا کال جے دے بٹ پیڑے کتے اوتے روپ پلتھن لایا تن ہانڈی مچ ہجر مسالہ لون سبردہ پایا غلام فریدہ میں مر گئیاں اڈی اپنے وجہ سواد نہیں آیا بہت خوبصورت انداز میں کاریل بہت خوبصورت انداز میں اور ہمارا ایک اور سیگمنٹ ہے جس میں ہم ڈسکشن کرتے ہیں زندگی کے مختلف پہلوں پر آج ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے درود پاک کی فضیلت کے اوپر اور ہمارے جو عارف طیبی صاحب سٹوڈیوز میں موجود ہیں ان کی طرف بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں ضروری ہے ہمارا ٹاپک ہے درود پاک کی حوالے سے درود پاک کا مطلب کیا ہے درود کہتے کسے ہیں درود پڑھنے والے کو ملتا کیا ہے درود کب پڑھا جائے اور کس وقت پڑھا جائے اور کتنا پڑھا جائے یہ سوالات وہ ہیں جو ذہن میں ہمارے گردش کرتے ہیں کسرت کے ساتھ پڑھنا جو ہے وہ کتنی تعداد کہلاتا ہے کہاں پڑھنا سواب ہے کہاں پڑھنا منع کیا گیا ہے یہ وہ چیز جو ہمیں ہمارے علم میں نہیں ہیں ہم جانے کی کوشش کریں کہ آج جمعہ ہے اور جمعہ کی جو فضیلت درود پاک کے والے سے بہت زیادہ فضائل ملتے ہیں احادیث ملتی ہیں علامہ آیوب وعزاد ہمارے ساتھ میں وہ خشام دیتے ہیں درود کا مطلب کیا ہے درود کب پڑھا جائے کتنا پڑھا جائے اور درود کیوں پڑھا جاتا ہے وہ تو سب جانتے ہیں کہ آگا لیکن ہمارے دیکھنے والوں کو تفصیلی کلام کے ساتھ بتا دیجئے کہ درود کے فضائل کیا ہیں اس کے کہاں پڑھنا جائز ہے کہاں پڑھنا منع کیا گیا ہے کیا فرمائیں گے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ علیہ وسلم اپنے دلدے بات پیشتے ہیں اے ایمان و علیہ وسلم ووہ ووہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ اگر یوں کہلیں کہ درود پڑھنے سے کہتے ہیں سواب ملتا ہے اور سلام بھیجنے سے جواب ملتا ہے اور میں اس کو یوں اپنے پیرائے میں کہتا ہوں آفی علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ جب میرا عمرتی مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ اس کو دسلیکییں دیتا ہے اور اس کے نام آمال سے دکھرہ مٹا دیتا ہے اور جب میرا عمرتی مجھ پر سلام پیٹھتا ہے اب ہوتا یہ ہے کہ کائنات کے جس کونے سے جس زمان میں جس لہتے میں جس انداز میں جس صوت میں جس خداز میں جس طرح سے کی مجھ پر سلام پڑتا ہے اللہ رد کرتا ہو روحی اللہ مجھے اس کی طرف متوجہ فرماتا ہے جی ہاں سلام میں تود بھی سنتا ہوں اور جواب بھی اتا ہوں اچھا عارف قیبی کتنے خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا ذکر جو ہے وہ بھی نماز میں شامل کر دیا مطلب کتنہ ضروری کر دیا کہ ہم نماز میں بھی درود شریف پڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر جب کرتے ہیں تو نماز میں ہم درود شریف بھی ضرور پڑتے ہیں اور یہاں پر یہ بھی کہنا بہت ضروری سمجھوں گا کہ جمعہ کے دن سرکار کہتے ہیں درود شریف میں خود اپنے امتی کا سنتا ہوں اور عام دنوں میں سرکار پر ایک خاص فرشتہ مجھ تک درود پہنچاتا ہے اور جس دربار گھور بار کے دربان کا یہ عالم ہے کہ اطراف و اکناف سے جانی بین سے ترفین سے کوئی بھی درود پڑھے تو وہ جو دربان ہے کھڑا ہے وہ سنتا ہے ہر زبان ہر زبان سے تعلق رکھنے والا کوئی سرائکی ہو کوئی پنجابی ہو کوئی اردو بولنے والا ہو کوئی دنیا سے لوگ سرکار کی بارگاہ میں ہر گھڑی درود بھیجتے ہیں اور وہ دربان آقا کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے دربان کا یہ عالم ہے تو آقا کی شان کیا ہوگی ہم آج درود کے بات کریں علامہ صاحب ساتھیں ہمارے علامہ صاحب کسرت کی بات جب ہم کرتے ہیں یہ کسرت سے دروشی پڑھیں ہم تو ہمارے اسلاف بھی کہتا آیا ہے سوکیہ کا یہی طریقہ کسرت سے درود پاک پڑھیں کسرت سے مراد کیا ہے کسرت سے کتنی بات درود پاک پڑھنا کسرت میں شامل ہوتا ہے کیا فرمائیں گے کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کا دل ہی جاکر ہو جائے اور اس کی زبان کچھ تعداد بتائیے ہمارے اسلاف میں سے ہونے اس کو گوشت گزار کرتا ہوں ایک شخص نبی علیہ السلام کے دربار میں آذر ہوا کہ ان لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکم میں آپ پر درود پڑھنا چاہتا ہوں مجھے کوئی وقت بتا دیجئے کوئی اس کو تائین کر دیجئے میں آدھا وقت یعنی بارہ گھنٹے میں آپ پر درود پڑھتا ہوں مجھے کچھ بتائیے اس میں میں اس کو کس انداز سے آگے گھنٹی نو رکھوں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اس میں بڑوتری کر دو اضافہ کر دو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا سبحان اللہ کیا کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگر میں اس کو بڑھا کے اٹھارہ گھنٹے کر دوں یعنی تیسرا حصہ کر دوں وقت کا تو پھر کیا ایسا ہوگا تو آگے علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہوگا حرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ اس سے بھی بہتر ہے تو پھر اگر میں اس کو سارے وقت میں ہی درود پاک کرتا رہوں تو پھر میرے لیے کیا حکم ہوگا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے بہتر تمہارے لیے کام ہی کوئی نہیں ہے تو صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد میں ہما وقت ہر لحظہ ہر لما ہر آن میاں پر درود پاک اچھا تفصیلی کلام انشاءالہ جائی رہے گا اور بھی سیگمنٹ سے ہمارے ان کی طرف جاتے ہیں جی نا جی ہاں بالکل اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک بار پھر سے بتا دیتے لوں کہ رحمان رمضان کی جو سپیشل ٹرانسمیشن ہے یہ آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ آبون کیا ہے فروٹس فروٹ ڈرنک نے روائل آرچرڈ نے اس کے ساتھ اجوا پیور انہیل دی واتر نے اور زمکو بائکس نے پروگرام کا ٹائم محدود ہوتا ہے اور کلام اتنے زیادہ ہوتے ہیں میرے خیال میں ٹائم کو زائع کیے بغیر ایک نادر رسول مقبول کی طرف پھٹتے ہیں شان بھائی آپ کون سے نادر خان کو آپ برحاؤنس کریں گے جی صاحب پاک پتن شریف سے ہمارے میماندہ شریف لائے ملتمی سو جا محمد شاہ فرحان فریدی صاحب شریف لائے حضور کی بارگاہ میں آجری پیش کرنے کی ساتھ ناصل کریں ملتمی سو جا محمد شاہ فرحان فریدی صاحب اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں اس کرم کے بدولت بڑا ہوں اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں اس کرم کی بدولت بڑا ہوں ان کے ٹکڑوں سے عزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں ان کے ٹکڑوں سے عزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں دیکھنے والا مجھ کو نہ دیکھو میں نے مانا میں سب سے برا ہوں میں نے مانا میں سب سے برا ہوں جو بروں کو سمیٹے ہوئے ہیں ان کے قدموں میں میں بھی پڑا ہوں جو بروں کو سمیٹے ہوئے ہیں ان کے قدموں موسیقی موسیقی